اسلام علیکم my youtube family welcome to my channel ارشاز کوکین ویلوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا مطلب جو میری نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ضرور مل سکے تو جناب کیسے ہیں سب آپ تو سب بیک ٹو روٹین ہو چکا ہے کیونکہ اید گزر چکی ہے اور بس جو روٹین کا کام ہوتا ہے وہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کر لیا ہے اور یہ میرا نا مورننگ ٹائم سے نا میں نے اپنا ویلوگ سٹارٹ کیا بھائی یہاں پر میں پراتھے بنا رہی تھی اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ میرے بچوں کو پراتھے بہت پسند دے ایک دو دن میں نے ان کو سمجھیاں دی تھی ایک دن اور ایک دن میں نے بریڈ بہا رہا دی تھی تو بس بچے کہتے ہیں کہ نہیں ماما ہم جن سے پراتھے کھائیں گے پراتھے لور ہیں میرے بچے تو یہاں بے بس میں ان کے لیے جلدی سے ناشتہ برا بنا رہی تھی پراتھے بنا رہی تھی تو آج میں نے کافی سارے کاموں کو آگے رکھا با تھا کہ میں نے یہ والے سارے کام کرنے اور سب سے جو اہم کام تھا ان میں وہ یہ والا کام تھا کہ میں نے اپنے جو گرمیوں والے کپڑیں جتنے بھی ان کو علماری سے نکالنا ہے اور بچوں کے علماری میں سیٹ کرنے کیونکہ وہ سارے اوپر بڑی والی علماری میں پڑھے ہوئے تھے اور جو سردیوں کے کپڑے تھے ان کو واپس سے علماریوں میں رکھنا تھا تو یہ سب سے امپورٹن کام تھا میرے لیے تو بس میں نے کہا کہ جلدی سے بچوں کو ناشتہ برا بنا کے دیکھ اور پھر میں نے کہا تھا کہ میں ساری سپائیاں جلدی سے کروں گھر کو ساف ستھرا کروں اور آج ہمارے گھر میں آرہے تھے گیسٹ میں گیسٹ بھی نہیں کہہ سکتی ان کا اپنا گھر ہے تو ظاہری سے بات ہے گیسٹ تو نہ ہوئے بٹ میری نند آرہی دھی اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اور میرے دیور آرہا تھا کشمیر سے کیونکہ میرے ہزبن کشمیر کے ویے تھے عید پر تو وہ واپس آرہے تھے تو میں نے ان کے لیے کھانا بنانا تھا ایک چھوٹی سی دعوت کا احتمام کرنا تھا تو اس لیے میں نے جلدی جلدی باقی کام ہتم کیا اور یہاں پہ میں اپنے پودوں کو بھلا کیسے بھول سکتی ہوں فٹا فٹا کہ میں اپنے پودوں کو پانی شانی دے دیا تھا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج موسم بہت جنسہ پیارا ہوا ہوا تھا لیکن ظاہرہ کشمیر میں کافی دیز بارش تھی تو مجھے ٹینشن بھی بہت ہو رہی تھی کہ اللہ ان کو خیر خیریت سے جلدی سے واپس پہنچا دے تو بس ان کے لیے دعائیں بارا میں کر رہی تھی اور راستے میں بار بار کال کر کے پوچھ رہی تھی کہ زیادہ بارش لگی بھی ہے کہاں تک پہنچیں کہاں تک نہیں پہنچیں تو میں ان کا جلدی سے اپنا کام ختم کروں اسی روٹین سے پھر میں نے اپنی چیزوں کو سٹ کیا باتا کہ آج میں نے کیا بنانا ہے اور یہاں پہ جنسہ میں کپڑے برا میں نے رکھ لیا تھے علماریوں میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو بہنہ ہے تو وہ کوئی کوئی سارے کام کر لیتی ہیں تو باقی گھر کو بھی میں نے صاف ستھرا کر لیا تھا جھاڑوں وغیرہ لگا دیا تھا اور ٹاکی وغیرہ مطلب جو جو کام تھی وہ میں نے سارے ختم کر لیے تھے اور میں نے اپنے ذہن میں ترتیب دیوئے تھا کہ میں اپنی دعوت میں کیا کیا چیزیں بناوں گی آج میں نے کیا کیا بنانا ہے تو وہاں سے جی سب نے یہی کہا تھا کہ چاول نہیں کھانے کیونکہ تین چار پانچ دنوں سے ہم لوگ زائرہ چاول وغیرہ ہی کھا رہے ہیں تو آپ روٹی برا بنائیے گا تو اس وجہ سے پھر میں نے میں نے کہا کہ آج میں ان کے لئے کباب بناؤں گی یہ سیخ کباب تھے جو میں بنا رہی تھی اچھا یہ میں نے رات سے کیوہ نکال کے رکھ لیا تھا اور اس کا پانی سارا جن سے خوشک ہو چکا تھا اور یہاں پر باقی سارے مسائلے میں نے دکھا مسائلہ ڈالا تھا درہ مرچ جالی تھی ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں وغیرہ سکا دھنیا اور لال مرچ جن سے ہوتی ہے نا دے گی آئل اور اس میں میں نے ایک چمچ بیسن کا ایڈ کر دیا تھا اور بس ان کو اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی مکس مارا کرنے کے بعد پھر جن سے اس کو نا میں تھوڑی تر پہلے میں ریسٹ بھی دوں گی لیکن ریسٹ سے پہلے نا میں نے اس کو کوئیلے کا دھوان دے دیا تھا تاکہ اس میں ایک بار بی کیو کی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ ضرور آنی چاہیے تو وہ میں نے دے دیا تھا اور اس کو دینے کے بعد اور پھر میں نے تقریباً اس کو نا آدھے گھنڈے کا ریسٹ دیا تھا تاکہ مسائلہ اچھے طریقے سے نا سارا مکس ہو جائے اچھا یہ میں نے چکن لیا تھا چکن کا کیمہ تھا اور یہ جلدی جن سے نا ایٹم کٹلی جن سے نا کوک ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ میں چکن کا کیمہ لے لیتی ہوں تو یہاں پہ جن سے نا میں اس کو نا دھوانوارہ دیکھیں اس کو میں رکھ لوں گی پھر اس کے بعد پھر میں اس کے نا سیخ کباب بناؤں گی اچھا میرے نا سیخ کباب نہیں ٹوٹتے پہلے بھی میں نے یہ ریسٹ پہ شیئر کیے بھی اور مجھ سے پوچھا تھا کسی نے کیوں انہیں ٹوٹتے ہیں اگر آپ کے پیاز میں پانی ہوگا یا آپ کی کیمے میں پانی ہوگا تو دیفنیٹلی آپ کے نا کباب جن سے نا وہ ٹوٹ رہیں گے یا تو وہ بنیں گے ہی نہیں سیخ کے اوپر ہی نہیں لگیں گے اگر سیخ کے اوپر لگ بھی گئے تو بعد میں جب آپ پرائی کریں گے تو وہ ٹوٹ رہیں گے تو یہ اپنے ضرور دھیان دینا کہ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ بس اسی طریقے سے میں نے سارے کباب ورہ بنا لیا تھے بنا کے تو میں نے ان کو پرش میں رکھ لیا تھا اور پھر میں نے ساری چیزوں کو ترتیب دے دیا تھا اس کے بعد میں نے کیا بنانا ہے میں نے اپنے طرف سے سوچا رہا تھا میں نے ہمینے تھے شاولوں کے لیے منا کر دیا تھا تا میں نے اسے سے سے سوچا رہ رہا تھا اور میں نے کڑھائی بنائی ذی اپنے میں نازم ہوتی دوسرا میرے بچوں کو سویٹ بہت بچند ہے اس لئے سویٹ تو مزد ہے اچھا وہ بنانے کے بعد کباب میں نے جلدی سے میکرونیز بنا لیتی ہوں اچھا میکرونیز کی بھی میں نے بہت ساتھ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی بھی ہے کافی دفعہ باربیکیو سٹائل میں جیسے میں بناتی ہوتی ہوں یہ بلکل بس اسی سٹائل میں بنا رہی تھی تو یہاں پہ میرے بچے اتنے ایکسائٹڈ ہوئے تھے اسپیشلی جو میری چھوٹی بیٹی ہے کیونکہ جو میری نند آ رہی ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے مرشلل سے وہ 5 مند کی ہے تو میری چھوٹی بیٹی کو تھا کہ پپپو کس طرح آ کے پہنچے کی وہ باپا کو کال کر کر کے جانسان آج کتنے دنوں سے کہتی ہے پپو نہیں آتی ہے تو نہیں لے کر آئیں لیکن وہ بیبی کو ضرور لے کر آئیں بیبی کو ضرور لے کر آئیں اور وہ جو بیبی ہے وہ کسی کے پاس نہیں جاتی وہ صرف اپنی ماما کے پاس ہوتی ہے وہ بلکل جاتی ہی نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ ہی میں اپنی نند سے کہتی میں نے کہا تم یہاں پہ آو گی نا تو بس میری بیٹی نے نہ جان نہیں چھوڑنی اس کی اور وہی بات یہ جو ولوگ ہے نا یہ سیٹیٹی کا ولوگ ہے اور یہ سنڈے کو اپلوڈ ہوگا تو وہ بہت زیادہ جنس ہے نا وہ بار بار کہہ کے مجھے دور وہ آتی کسی کے پاس نہیں ہے اور یہاں میں میں سویٹ بنا رہی تھی لبے شریع بنا رہی تھی اچھا لبے شریع کے لیے نا میں نے کسٹڈ بارہ بنا کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیا تھا اور سوائیں بھی میں نے بوائل کر کے رکھ لی تھی اور یہاں پہ کریم کا میں نے ایک پیکٹ ڈال دیا تھا اور کنڈنس ملک ڈال دیا تھا اور ان کو اچھے طریقے سے نا میں مکس کر لوں گی اچھا اگر کنڈنس ملک آپ شامل کرتے ہیں تو پھر یہ دھیان رکھی گا کہ جب آپ کسٹڈ بنا دے تو اس میں نا جو شگر ہے وہ آپ تھوڑی کم ڈالیے گا اچھا سمہیاں ڈالنے کے بعد میں بھی اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی تاکہ نا کوئی گھٹلیاں وغیرہ نہ بنی ہوئی ہوں سمہیاں میں یا کچھ ایسا تو پھر اس کے بعد ان سے جو باقی چیزیں میں نا ڈالوں گی اس میں تو وہ نہ میں بیٹر نہیں ہیوز کروں گی تو جتنے بھی سیزنر فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس سیپ تھا کیلا تھا اور میں نے کیک اس میں ہیوز کیا تھا جیلی ٹو ٹائپس آف جیلی کی تھی اور کوکٹیل ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی نہیں تھا اور کوکٹیل کا پانی اچھے طریقے سے آپ نکال دیجئے گا اور بس ان کو اچھے طریقے سے ہم لوگ ساری چیز کو مکس کریں گے اور گارنشنگ کے لیے آپ جو بھی چیز استعمال کرنا چاہیے میرے پاس ابھی جن سے پڑے ہوئی تھی جیلی تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے ویسے زیادہ جو لبشیری ہوتی وہ جیلی کے ساتھ ہی اس کو ڈیکرویٹ وغیرہ کیا جاتا ہے سویٹ کو تو وہ میں نے کر لی تھی اچھے یہ دینوں ڈیشیں سوچ کی تھی کمپلیٹ اور ساتھ ساتھ میں ہری چٹنی بھی بنا لی تھی اور ساتھ میں میں نے سیلڈ بھی بنا لیا تھا اور یہاں پہ اینڈ پہ بس رہ گیا تھا میری کڑھائی تو میں نے کہا جلدی سے پھر میں کڑھائی بھی بنا لیتی ہوں کڑھائی بھی بہت عام اور سمپل طریقے سے بناتی ہوں اچھا میں نا جب ادرک لیسن کو پیستی ہوں تو اس میں نا جو ہرا ہری میرچ ہوتی ہے وہ بھی میں ساتھ میں پیستی ہوں اور تھوڑا سا پودینہ اور ہرا دھنیا یہ بھی ساتھ میں پیست کے تو میں ڈالتی ہوں تو یہاں پہ وہ میں نے کر کرنے کے بعد میں نے نا چکن اس میں ایڈ کر دیا تھا اور تقریبا میں پانچ سے سات میٹ میں چکن کا جو پانی تھا وہ نکلا تھا اور اسی میں نا جن سے نا کافی تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو گیا تھا اور پھر میں یہاں پہ ٹماٹر کروں گے اور ٹماٹروں کو میں نے یہ کیا تھا اس کو بڑا بڑا کیا تھا اور میں نے اس کا چھلکہ اتار دیا ٹماٹروں کا پہلے سے ہی ٹھیک ہے ہمیشہ جو کڑھائی میں ہوتے ہیں چھلکہ اتار کے ٹماٹر ایڈ کیے جاتے ہیں اور بس کیونکہ کڑھائی بہت جلدی بن جاتی ہے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا چیزوں کو بھی منیج کرنا تو بس یہاں پہ اس پوائنٹ پہ جا کے کافی حد تک میں ٹماٹر جون سے تھے وہ گو کھو چکے تھے اور یہاں پہ مثالے میں میں نے اس میں نمک ڈالا تھا اور میں نے اس میں کشمیری لال مرش ایڈ کی تھی اور اس میں میں نے ہلدی کا بلکل چھوٹا سا تھوڑی سی مطلب ہاف ٹی سپون سے بھی اس کا میں نے ہلدی اس میں ایڈ کی تھی اور جو نیشنل کا کھڑائی کوش میں سالہ ہوتا ہے وہ میں نے ایڈ کیا تھا اور بس اس کو میں اچھے طریقے سے بھون کے رکھ لوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے کھو جائے اور یہ جب کھو جائے گا تو پھر میں اینڈ پہ جون سے نا تقریباً سات سات ایک منٹ کے بعد پھر میں نے اس میں دہیں ایڈ کر لیا تھا دہیں ایڈ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو تقریباً دو سے تیر منٹ ایڈ کا ٹائم دیا تھا اور باقی چیزیں جون سے نا کیونکہ اب وہ پہنچنے والے تھے تو یہ سب سے اینڈ والی چیز تھی میری تو اس میں پھر میں نے جون سے نا ایڈ کر دیا تھا اینڈ پہ جون سے سوکہ دھنیاں نہیں سوکہ دھنیا نہیں سوکہ جون سے میتھی ہوتی ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آئل ہوتا ہے نا وہ سارا اوپر آ جاتا ہے ایک تو اس سے خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے ہرا دھنیا ہری مرچیں یہ ساری جون سے نا اینڈ پہ میں نے چیزیں میرا ڈال دی تھی اور نا اوپر سے جو پیاز تھا نا وہ بھی میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور پھر نا میں نے اس میں نا اوپر سے پیاز بھی ڈیکوریٹ کر کے نا اس کے اوپر رکھ دیا تھا اور وہ بہت زبردیس لگ رہا تھا اور پھر میں نے یہی سوچتا تھا کہ میں کڑھا ہی یہ اٹھا کے نا ڈائن ڈیبل پہ میں رکھ دوں گی اور ساتھ سات جون سے نا میں نے ڈائن ڈیبل پہ بھی نا اپنی ساری چیزیں ایسا ایسا کر کے میں ساتھ ساتھ لگا رہی تھی اور خود بھی میں نے جلدی سے کپڑے بڑا چینج کی ہے تیار ہوئی اور یہاں پہ میں نے بلو کلر کسوٹ پہنا ہوا تھا ساتھ میں وائٹ خوش سے پہنے ہوئے تھے اور مطلب میں نے کہا خود بھی ٹش ٹو شو جاؤں اور یہاں پہ جناب ہمارے گیسٹ گیسٹ کے مالک آ چکے تھے اور بچے بہت اکسائٹیڈ ہو رہے تھے بار بارش لگی بھی تھی اور یہ بس جلدی جلدی جن سے ان کو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ اندر آ جائیں اور بس جیسے بیچاری میری ناند آئی تو بس میری بیٹی کو تھا کہ یہ بی 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 ہمیں دے دو اور یہ میری دیور آ رہے تھے اور میری آزبن رن سے گاڑی برا کھڑی کرنے کے بعد آ رہے تھے اور میں نے کھانا لگایا تھے کیونکہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم لوگ وہاں آکے کھائیں گے یہ تھی میری کڑائی کی جو فائنل لپ تھی اور میکرونیز تھی ہری چٹنی تھی کباب تھے اور سیلڈ تھا اور یہ سویٹ تھی اور پھر انڈ پر میں نے سب کو سویٹ پیرا سرب کی سب کو ساری چیزیں بہت بہت اچھے لگیں سب نے بہت تعریف کی تھی اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ ساری تھکندور ہو جاتی ہے جب اچھا میرے جو ان لاؤز ہیں وہ اس معامل میں اتنے کوئی اچھے ہیں وہ اتنی کوئی تعریف کر دیتے میری کہ بس میں ایکسٹرا خوش ہو جاتی ہوں تو یہاں پر انہوں نے میرے ایدی بھیجی تھی یعنی سوغات بھیجی تھی میں گاؤں نہیں گئی تھی تو میرا حصہ انہوں نے بھیجا تھا اید کا یہ کیک تھے فروٹ کیکس تھے وہاں پر یہ چیزیں بہت استعمال کی جاتی ہیں اید پر اور یہ کیکرز تھے اور یہ جو ساری چیز ہوتی نہیں ہے بڑی سپیشل ہیں یہاں سے عام نہیں ملتی یہ بس وہاں سے سپیشل کیونکہ جو میٹیریل ہوتا ہے جو بنتی ہے نا وہ ایک بہت سپیشل طریقے سے بنایا جاتی ہیں اور جو سب سے سپیشل چیز ہے جو آپ کو کبھی یہاں پہ نہیں نظر آئے گی وہ یہ ٹکی ہے جیسے یہاں پہ شیر مال ہوتا ہے نا وہاں بھی یہ ٹکی ہوتی ہے اس میں سارے فروٹ پر اڈالے جاتے ہیں اور یہ بہت زبردست ہوتی ہے اچھا انہوں نے انڈے میرے لئے بھیجے ہوئے تھے اور انہوں نے نا وہ ایک جھاڑو ہوتا ہے جو چیر کا درخت ہوتا ہے نا اس کے پتوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے وہ بھیجا تھا نا یہ خوشکا وغیرہ ساپ کرنے کے لئے ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے میرے لئے بھیجی تھی اور میں بہت خوش تھی سب میرا بہت حیال رکھتے ہیں سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سب سے بہت محبت کرتی ہوں تو بس اللہ تعالی ہماری ان محبتوں کو قائم رکھے آمین سم آمین اور بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی بہت زبردست اور بھی آپ کے ساتھ آپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گی پلیز آپ ویو کرتے ہیں لیکن آپ سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں مطلب آپ کو تو کچھ نہیں جائے گا ہمارا تھوڑا سا بھلا ہو جائے گا تو اس لئے سبسکرائب ضرور کیا کریں تو آپ سے ایک نئی ویڈیو میں میری ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اور میری طرف سے اللہ حافظ